خواتین وزرات ایک انڈورسمنٹ میں دینا چاہتا ہوں انڈس ڈاٹ نیوز اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں اس کا انڈس کو فائدہ ہو نہ ہو آپ کو یقیناً ہوگا اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تاب اقبال خواتین وزرات بے شمار جمہوری ملکوں میں ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ جب سیاستدان نیتا اپنے انتخابی وعدے پورے نہیں کرتے تو عوام حسب توفیق ان کی خوب گت بناتی ہے جہاں موقع ملے کوئی نہ کوئی حشر ضرور ان کا کرتی ہے مثلا یوکرین میں ایک کرپٹ وزیر جب ثابت ہو گیا کرپشن کا الزام اس پر تو سب نے مل کر اسے وہ سوٹڈ بوٹڈ بیچارہ آ رہا تھا اور آپ ہی اپنے دفتر آ تھا اسے اٹھا کر ایک بہت بڑے کورا دان میں پھینک دیا نہ صرف پھینکا اوپر سے ڈھکنا بھی رکھ دیا اور اسے کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے شیر بنو اگزیکٹلی شاید یہ ڈکشن استعمال نہ کی گئی ہو ہو سکتا ہے یہ صرف ہمارا حسن طلب ہو کہ اسے یہ کہہ کر مخاطب کیا کہ شیر بنو شیر بہرحال اسے کچھ دیر کے لیے بدبو اور تفن برداشت کرنے کا مشورہ دیا گیا وہ بچارہ بلا چونچرا کیے بیٹھا رہا اور پھر ساتھیوں نے اسے بچایا بولیویا میں بھی بلکل اسی طرح ایک منتخب میر کو جس پر کرپشن کے الزامات بھی تھے نالائکی کے الزامات بھی ناہلی کے بھی اسے پکڑ کے تختوں کے ساتھ باندیا گیا اور دو گھنٹے باندے رکھا اور آج اسی سے ملتی جلتی ایک خبر ہمارے پاس بھی ہے کہ میکسکو میں انتخابی وعدے پورے نہ کرنے پر عوام نے اپنے ایک لیڈر کو پنجرے میں بند کر دیا کڑا دان میں بند کرنا تختوں کے ساتھ باند دینا درخت کے ساتھ باند دینا یہ روایات تو تھی پنجرے والی روایت بہت شاندار ہے اس سے پہلے بھی تو ایک آدمی نے ہمارے ہاں پنجرے میں بند کیا تھا وہ اپنے آپ کو کیا تھا جے سالک نے وہ تو احتجاج تھا نا یہ عوام کا احتجاج ہے اسے کہا کہ بھئی ادھر آؤ یہاں بیٹھو تم نے وعدہ کیا تھا اس شہر میں لاتا داد پل بناو کہ وہاں پلوں کی اشد ضرورت تھی اس نے ایک بھی پل نہیں بنایا جو تھے چھوٹے میاں سانو پہیدے جو پل بنانے میں یدے طولہ رکھتے ہیں پانچ مہینے رہ گئے ہیں تمہاری سٹنٹ میں اور تم نے ایک پل نہیں بنایا اسے نہ صرف پجرے میں ڈالا بلکہ ایک ریلی احتجاجن اس پجرے کے گرد گھومنے لگی اس میں شامل ہو گئے احتجاج میں جو وہاں کے پولیس آفیسرز تھے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں پھر تابان طلب کیا گیا حکومت سے کہ دس ملین پیسو ابھی یہاں پہ رکھو تاکہ ہم یہ پول بنائیں تو پھر مرتا کیا نہ کرتا اس بیچارے نے تین ملین دے کر گلو خلاصی کرائی کہ آپ کام تو شروع کریں باقی ہم آپ کو انقریب دے دیں گے سر ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا کاش ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ شروع ایک دفعہ دیکھیں اس کے لیے جرت چاہیے حوصلہ چاہیے کنوکشن چاہیے ہمارے ہاں جب تک یہ روایت قائم نہیں ہوگی آپ کو الو بھی بنایا جاتا رہے گا مامو بھی بنایا جاتا رہے گا اچھا یہ کیا ہے بھئی اے سرے کوڑے علا میرے یہ جنگلے علا ایکسکیوز می یہ میرے ہسپنڈ ہے اور انہیں پنجرے میں بند کیا گیا تھا ہاں جی کئی لوگی تھے انہوں دانے پانڑ لاغ پیس اے تو ان کے ساتھ زیادی ہوئی ہیں اوپر سے آن بتے میزے کر رہے ہیں اے پراکیڑا انساویں میرے بہنوی نیو پنجرے میں بند کار چڑیا اچھا تمہارا بہنوی ہے اس کا شور ہے اس کی تو موج لگی اچھا جی آپ کون ہے اے لے جی مائے انڈا ووٹر آ موڑ مائے ہی انہوں لتر پی رہے نو اور تم نے اس جیسے آدمی سے جوتے کھا لیے دیکھیں جی ووٹر ہیں اور ووٹر سے جوتے تو کھانے پڑتے ہیں اچھا بہنوی تو انہوں لبیا کتھوں سے اے امازون دے جنگلہ جو بھی لے جنہوں اصل میں ان کی شادی میری بڑی بہن سے ہونا تھی وہ بھاگ گئی تو مجبوراً میری شادی ان سے ہو گئی ایک امزور سیر کو نصیح نہیں گیا اچھا جی آپ کون ہے آپ بھی ووٹر ہیں جناب میں ہی ووٹر ہیں انہیں سڑا استحال کیتا ہے بڑا برا حال کیتا ہے جس ملک میں عوام شیاصل داری اے اڈڈا تو سمیدار بننے دنوں اسے ٹھیک ہے رہے جسٹن بیبر صاحب اللہ نے اوہ جی دیتا ہے اوہ جی کٹا ہے اور جناب پنج ریج تو یاد آیا کیوں زمانہ سی جانور پنج ریج ویکنے سرکس لگنی جناب میلا لگا ایسی باب بارشاہ دا میں اوہتے گیا میں ویکیا پنج ریج شہر نو رکھا ہے میں کہے دوسرے پنج ریج کیے انہ کے اوہتے بھی شہر ہے میں کہا تیس ریج جناب پنج شہر سن اور کے زمانہ سی شہر نو انہوں نے کیا بار کرنے آنے اچھا ہے دی کالدہ مو کہا کوئی نہیں دا تسی ہی ایمی تھی آنے پایا انہوں نے دفاع مارا پاہنے آئے نے تھے اے گیا سی انہوں سارے ٹمبر نو پنج ریج باند کر سا ہے تا انہوں ہی وچے ہی سالیا باب بھائی تسی بھی میکسی کو رہن دے ہو آہ دبیگی انہوں جنڈرہ کے دی کیتی اچھا ہے دی ساڑے میر صاحب نے ایسے میر صاحب خونستر دار میں اے تو ان کے بالوں پر مرتی ہوں پائنا ہے نا سارا جادوی والان دا ہے گاجے وہ بالوں والا ایک کریکٹر یاد نہیں سیمسن لیکن یار وہ تو سیڈ تھا ڈیلائیلا نے اس کی ٹینڈ کر دی سوتے پر سر آپ میر بننے سے پہلی کیا کرتے تھے میں بزنس مین تھا میں کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتا ہوں میکسی کو میں جو بھی کھاتا پیتا ہے وہ یا ڈرگ لارڈ ہے یا وہ کریمینل ہے ایک باری سوچلا تو کہنا کی اچھا یہ سالہ بتمیز بہت ہے میر بناتا جائے سب تو پہلا کم کی کرو گے شادی اچھا ہر جگہ ایسی شادی نہیں ہوتی اس لالچ میں کہ مجھے بھی ایسی بی بی آپ کو آپ کے حساب سے بی بی ملے گی اچھا یہ پرائیم نیسٹر بھی بن گیا نا انہیں بی 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 ملنی آئین سکیٹ بھی کر دی نا سکیٹ ہوت اٹھا ایک واری پان گیا جنگل سے شکار کرنا اچھا تو سامنے سپ پہ گیا پایا نا سپ پہ رہی پہ گیا کہ نال ہے یا تو پھر اس نے کٹا اپنے انو کٹھی آ رہی ہے تو دھوکے داڑ گیا انہیں سپٹ کی تھا سپٹ دھوکتی سپٹ کیتی پیسے ان کی روٹین کیا ہے میرے اپنا فارم حاوس ہے میرے ملازمین ہے میں شہد بڑے شوق سے کھاتا ہوں اور کالا کلو سے بڑے شوق سے کھاتا ہوں تو کالا کلو میکسیکو میں کہاں سے آتا ہے وہ تو لاہور تک نہیں آسکتا کالا کلو اپنے علاقے سے باہر مشکل جاتا ہے جی خراب ہو جاتا ہے وہاں پر زیادہ امریکی سیپ جو ہے نا نیوزیلینڈر امریکن سیپ نیوزیلینڈ کا تو ایک ہی پروڈکٹ بس سبحان اللہ شہد منو کا ہنی اس کے آگے سارے شہد ہینڈز اپ ہیں ایسی دور تھی کالا کرے گا جینا پڑھا جیتا جا سکتا نہ پتا کر سکتا ہے نا مازال جو یہ کہہ گا نا جی کیمہ بنتا ہے کتا ہے جی پکھر بکھر کہاں کا ہے بکھر ہمارا اپنا شہر ہے ایک انٹرزہ رستا سارے تو جان نہیں ہے جان نہیں ہے میرے انتہائی عزیز دوست انتہائی پیارے دوست بکھر کے ہیں میرا سب سے طویل روم میٹ ہاسٹل میں گورنمنٹ کالیج کا اس کا تعلق بکھر سے تھا دلدار حیدر خان پس ہی ان دلدار حیدر خان تھے خلاف کو گالے کیتے ہو نا ایدہ کلاس فیل ہو گئی خپتا ہی ہو نا نہیں تو جاوید اسلام صاحب بھی تو ان کے کلاس فیل ہیں وہ تو نہیں خپتے اللہ نے اپنی پاتھ ہی نا اپنے دے 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 کہ میں کروں کرنا کے باہر آگئے دیت کروں نہیں کرنا جان ان کو بتاؤ میرے فارماوس میں بہت سارے پودے خوبصورت پودے لگے ہوئے ہیں تو بس وہ میں غلاب کے پودے کے پاس جاتا ہوں غلاب کے پودے کے پاس جاتے ہیں غلاب سے پودے نہیں دے ہیں اس نے پسطول رکھے ہیں آفتار جب میں صبح بیٹ پر اٹھتا ہوں او دے اس تری دا نشان مڑے ہمارا آپ کے پاند مجھے بہت لائٹ لے رہے ہیں اسی طرح لے ہی نہیں رہے سچی بوچھو دے جان انہوں نے اس گل تو انکار نہیں کیتا کہ اسی پانٹ نہیں دیکھیں جب میں صبح اپنے بیٹ سے اٹھتا ہوں میں نے پوچھا تم سے ادھر انہیں بتاؤ دیکھیں جب میں صبح اپنے بیٹ سے اٹھتا ہوں سب سے پہلے میں چپل پہنتا ہوں پھر میں اپنے جو بڑا میرا کارپٹ ہے اس پر چپل اتار کے پاؤں رکھتا ہوں تو میرا پاؤں پورا چھپ جاتا ہے پھر میں پہنتا ہے پھر اتار دے پھر میرا کوک آتا ہے پھر میں اسے کہتا ہوں جوس لے کے آؤ وہ کہندہ کیتا ہوں آم سا جوس پیتے ہیں آپ لیکن میں کچھ چینج کرتا ہوں میں سارے جوس مکس کر دیتا ہوں جنے بجے ہوں لوکانے چٹے نکل آسان سے ڈالا پار کے لائے بجے رکھتا ہوں پھر میں گنے کا راست پہتا ہوں اور دیسی شیتوت میں بڑے ہی شوق سے کھاتا ہوں اور اتنا ملتا ہوتا ہے ممنتا ہوں میں نے پھر ملاتن کو کہا ہوا ہے جب میں صبح اٹھوں میرے سامنے شیتوت ہی شیتوت ہوں میرے بیٹھتے ہیں آنکھے بیجتا ہے یہ کیا سمجھتے ہیں مزاق سمجھ رہے ہیں اتنی میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی راستلاک کا تو میرا لیبری ڈال ہے اچھا وہ بیچ کے جرابیں کیوں نہیں لے لیتے اب نہ ہاتھیں نہیں موہ نہیں دوتے نہ ہاتھا ہوں پھر سارے ملازم کٹھے ہو جاتے ہیں آج یہ نماؤ دے نہیں انہوں مٹی دے تیل نہ صاف کر دے نہیں ایک دفعہ تو ملازموں نے پانی اتنا گرم کر دیا اتنا سب کچھ یہ چال گیا تو دن ازرا تم لیتے ایک بریک آمار ساتھ رہی ہے بابا ہی نے گردہ دے نا اس کا گردہ میں نے کس کو لگانا ایرے دا پانتیاں دا میں سن دو ہاتھا پانتیس لاکھ بے نہیں پانتی رو پہید تو نکاہ کر لے میرے ساتھ دونوں گردے لے میرے پتی نے تو پہلے خود کسی کر لے وہ نے کار لے سی میں نہیں کراں گا جیڈی دے عمر ہوگی بغیر گردیاں تو انہیں سو سال کرنے نہیں جب تو میرا گردہ نکرہ سارے موت دے کھوالے میرے پچھے پیر رہے دے گردے لے کے ویلکم بیک تو تینوز رات ایک خبر ہے ڈیٹ لائن کولمبو سے ڈسکس کرتے ہیں اسے جناب خبر کیا ہے عبد الرحمن صاحب سر یہ وہی خبر ہے انڈین خاتون والی وہ جو گردہ فروش تھی جی اپنے رشتہ داروں کے گردے فروخت کرتی تھی ایک ہوتا ہے نا بردہ فروش یہ ہے گردہ فروش گردہ فروشی یا کوئی بھی آرگن پوری دنیا میں اس پر اجماع ہے کہ وہ بیچا نہیں جا سکتا اگر آپ لے سکتے ہیں اپنے رشتہ دار سے لیں بہن بائی سے لیں شہر بیوی باپ بیٹا بیٹی قریبی رشتہ دار ہو دور کا رشتہ دار ہوتا کہ دوست ہو وہ آپ کو رضاکارانہ طور پر دے دے ولنٹیری دے دے ہیومینٹی کا ثبوت دیتے ہوئے دے 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 تو بڑی اچھی بات ہے جیسے یہ بڑا مشہور کیس آپ نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہوگا ایک اداکارہ ہے سنگر بھی ہے سلینا گومز اس کو آخری سٹیج پر پہنچ چکی تھی وہ اتنی پیاری ینگ اور دیکھیں یہ وسیلے اللہ پیدا کرتا ہے اور اس کی دوست کو اللہ نے توفیق دی اس نے کہا جناب میں تمہارے ساتھ کڑی ہوں میرے پاس دو گردیں اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے اندر سپیر پارٹس لگا کر بھیجے ہیں لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ یہ سپیر پارٹس پور سیل نہیں ہیں مطلب ہے انسان میں اور مانٹ گمری روڈ میں فرق ہونا چاہیے ہمارے اپنے ایم پی اے اوکاڑا سے ہمارے دوست سابق ایم پی اے سابق وزیر صحت رانہ اکرام ربانی ان کا ایک گردہ ان کی بیگم نے ڈونیٹ کر رکھا اور ما شاء اللہ وہ ٹھیک ہے سر اس عورت نے کیا کیا ہاں جی سر یہ عورت کرتی یہ تھی کہ اپنے رشتہ داروں کو فورن ٹریپ پہ لے کے جاتی تھی آپ پہلے سیر سر رکھ رہا ہوں دی ہاں جی جی ایکزیکلی سنگاپور دکھانے سیر لنکا دکھانے لے کے جاتی تھی انہوں چنگا تھکا ہوں دی اسی پہلے نہیں لیکن اس کی خوش قسمتی بھی ایک طرح سے ہے کہ اس نے اپنے شوہر کو فراڈ کر کے چکر دے کے بغیر بتایا اس کا گردہ بیچ دیا جب اسے پتا چلا اس نے اس دکھ میں کہ میری بیوی نے یہ کیا میرے ساتھ اس نے خودکشی کر لی اور پھر ایک چھابڑی والے کو اس نے ایک ریڑی بان کو فراڈ لگا کر اسے کہا کہ جناب میں تیس لاکھ میں تمہارا گردہ خریدتی ہوں کیونکہ میرے پاس کلائنٹس بہت ہیں اس نے تیس لاکھ کے چاؤں میں خرید لیا اس نے کہا لیکن میرا کمیشن بھی ہو گئی یاد رکھنا اس نے کہا جو آپ کہیں گی میں آپ کو کمیشن دے اس نے کہا جی اٹھائیس لاکھ میرا کمیشن جب یہ آ جا چکا تھا گردہ اس نے اٹھائیس لاکھ اپنے کٹے دو لاکھ واپس کر دیئے اس نے بھی غم میں آکے خودکشی کر لی اس کی تو بین بھی خودکشی کرنے جا رہی تھی اس کا گردہ بھی وہ بیٹ چکی ہے لیکن وہ پھر لوگوں نے رو رولا کے منت سماجت کر کے اس کو منع کیا اب آکے کولمبو سے یہ پکڑی گئی ہے اور بہت ایک طویل عرصہ یا شاید اب بکیا طبعی عمر کسی فضول سی جیل میں تہاڑ جیل دلی میں کٹے گی اور چائنہ کی ایک مثال یاد آتی ہے کہ ایک خاتون کو ایکسیکیوٹ کیا گیا تھا وہ بچوں کو اغوا کیا کرتی تھی انہیں مارنے سے پہلے ان کے آرگنز نکالہ کرتی تھی لیکن بڑی دردناک کہانی ہے اس کی اور اتنا ہی دردناک انجام تھا آپ نے وہ وائرل دیکھی ہوگی ویڈیو کلپ جس میں اس کو ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے صاحب یہ جو لوگ مرنے سے پہلے اپنے آرگنز ڈونیٹ کرتے ہیں وہ ایک اور چیز ہے وہ ڈونیشن ہے وہ تو سٹاک میں پڑے ہوتے ہیں وہ دے دیں مریضوں کو وہ لکھ کے دیں نہیں کہاں پڑے ہوتے ہیں سٹاک میں بھئیہ سٹاک اتنا سا ہوتا ہے ڈیمانڈ اتنی ہے سپلائی اتنی ہے صاحب زرداری صاحب نے بھی اپنے اتیا کر رکھے ہیں وہ کوئی لے کوئی نہیں رہا انہوں نے کرتو رکھے ہیں سب نے کہا جی یہ نہیں لینے وہ کہتے ہیں اس کے ہی بھی کچھ دینا نہ پڑ جائے کیونکہ زرداری صاحب کے معاملے میں یاد رکھئے جس نے لینا ہے نا اسے یہ سوچنا پڑے گا کہ تمہیں لینے کے دینے پڑے گا جتنے بھی لار کیتا ہے سر کہنا میں مرنطوباد اپنی جتی ڈونیٹ کر دیں گا وہ دینے چیز دان سے جتی ڈونیٹ کر دیں گا اچھا یہ اندر کوئی شاہ نہیں ہے کھتا نہ پڑا کھال لی جائے ہیں ہی جاڑے لگے نے اندر کڑیاں پھیر رہی ہیں کھبوں ایسی کوئی توڑا شوو بے کھنی آئے ساڑھے گردے نکلے نے ہاں انتری لاغیس میں نسری لنکا لوکاندے بٹوے نکلے نے ساڑھے گردے نکل گئے نے اگر اجاز دون میں چیک کرام اچھا ایک سین ایک سین اچھا بھائی دوبارہ ٹریسٹ کرا غلطی نا کچھ اور نا کر لیو بے ایٹی ظالمورد میں زندگی کچھ نہیں بکھی ظالم کیا بھائی تجھے پوری دونیاں دکھا دی میں نے جہاز میں پٹھا دیا اور کیا تونے لینا بھائی آپ کو پتہ نہیں چلا آپ کا گردہ نہیں کر رہے وہ نیدیا پیوش کر کھکٹے ہیں انہیں یہ ہے وہ جو گردہ فروش ہے آن جی تمستے اچھا بات سنیں تو آپ باہر کیسے پھر رہی ہیں آپ کو پولیس نے نہیں پکڑا پیل پہ ہوں جڑا میں بار بخمان نے دو دو گردے دے رکھے ایک گردے سے بندہ جندہ رہتا 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 ہے نا ایک بندہ جندہ تو ایک گردے سے کیا فرق پڑتا ہے تو اپنا دے دینا تھا میں نے ستوں ظلم بچپڑ میں ہو رکھا اچھا یہ انتقام بچپڑ میں میرا گردہ کس نے نکال لیا اس کے بدلے لے رہی میں رشما کی رشتہ دار کیسے لگ رہی ہے رشما تھل کی تھی یہ راجستانی بول رہی ہے انہوں سلام ہے پہیا سارے جغرافیے پڑے نے ساری اسکری پڑی یہ پکڑے آلے کاغذ بھی انہیں نہیں چھڑی ہو بھی پڑھ لیل اچھے پکڑے کھائے بھی عرصہ ہوگی گردے نکل گئے انتہاں پکڑے آلے پہی آتون ویسا کو شرم آنی چاہیے کام کرتے ہوئے کس بات کی آپ میں انسانیت نام کی چیز ہی نہیں ہے غربت تم نے دیکھ نہ رکھی بھائی اس کے گھر میں روٹی نانا ہو اس سے پوچھو اچھا اس غریب کی امدردی اس نے خوب کی وہ جو ریڈی بان تھا بچارہ اس سے اٹھائیس لاکھ تم نے لے لیے بے شرم ہو تم میری کیلی کے رقم نہ تھی چار بندوں کو کمیس ہانتا اس میں تو یہ کون ہے جو بیٹھا ہوا ہے یو اس کا بھائی میں تو اس کو بھی کہہ رہی کہ گردہ دے دے ایسے بکار جنگی گزارنے کا کیا فیدہ یو مینہ میری چھٹی بیٹھ تیدھی ہم سے پرومیس کیے تھے اپنا گردہ دوگی تو فلموں میں کام کرائیں گی بس تو موج کرو پھر سلمان خان کے ساتھ فلم میں کام کروائیں گی سلمان خدرلٹیر ہو رہا ترینجہ سال کا دب ہو گیا اب اس سے بھی گردہ مانگ لو بابا ہی نے گردہ دے رہا اس کا گردہ مڈے کس کو لگانا یہ رہتا پہنتی ہیں نا میں تم دعا پہنتیز لاکھ میں نہیں پہنتی روپے تو نکاح کر لے میرے ساتھ دونوں گردے لے لے میرے پتی نے تو پہلے خود کسی کر لی انہیں کر لی سی میں نہیں کرانگا جی ڈی دی عمر ہوگی بغیر گردیاں تو انہیں سو سال کرنے نے جب تو میرا گردہ نکرہ سارے موت دکھو والے میرے پچھے پھیر رہے نے گردے لے کے اہتاسنا مہاراج اصل گل کی ہے مہاراج انہیں منہو گلنہ چلا کے منہو کہن دی ہو بڑا بریج تنو میں بخانی ہاں اس کو ہو بڑا یاد رہ گیا اس ایڈیٹ کو یہ نہیں پتا کہ ہو بڑا بریج جس کو یہ کہہ رہا ہے وہ ہوڑا بریج ہے اور وہ کولمبو میں نہیں ہے کلکٹا میں ہے اس میں صرف سی مشترک ہے سی چکرے تو سین چھپ کر آتا ہے میرا گردہ نکلنا نہیں سی انہیں منبور ہی انہ کی تب میں بے ہوش ہو گیا ہوڑا بریج نامی ایک فلم بھی بنی تھی دیکھیے آپ نے کیسی تھی جہات فضول گانے اچھے تھے اس کے گانے تو بہت ہی اچھے تھے یہ اس دور کی فلموں کا خاصہ ہے جو جتنی تھرڈ کلاس فلم ہوگی اتنے ہی اچھے اس کے گانے ہو اس کا ایک گانہ آئی ہے مہربان وہ تو خیر سوپر ڈوپر ہٹ ہوا لیکن ایک گانہ ہے یہ کیا کر ڈالا تُو نے دل میرا کھو گیا یہ بہت کم لوگوں نے سنا لیکن آشا بھوصلے نے کمال کر دیا اور میں سارا کریڈٹ دیتا ہوں اوپی نیئر کو جو اس کا موسیقار تھا کیا شاندار موسیقی ہے اور فلم لکھنے والے پہ ڈیریکٹ کرنے والے کو تو میں آفری نہیں کہوں گا میں حیران ہو مدھو بالا اس طرح کی فلمیں کرتی کیسے تھی سر کئی ایسے بری فلم ہوتے ہیں جو دیکھ کے بہت بندہ انجوائے کرتا ہے نہیں بہت انجوائے کیا کرنا اس سے بھی بری فلم یہ تو پھر چلے ایک سٹوری تھی اس میں مرڈر ہوتا ہے لیکن اسی طور کی ایک پرانی بلکہ پارٹی پرانی فلم ہے بلکہ انڈ وائٹ جیلر اور جیلر کا گانا ہم پیار میں جلنے والوں کو چین کہاں آرام کہاں مدن مہن کا ون آف اس ماسٹر پیسز لیکن اس قدر بےہدہ فلم سراب مودی اس قدر تھرڈ کلاس کا آنی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی فلموں میں اگر زلت ایوارڈ ہو تو جیلر کو ملنا چاہیے میں بھی پھر آپ کو ایک فلم ریکمینڈ کرتا ہوں وہ ضرور دیکھئے گا جی وہ کون سے کلرک کلرک ہاں منوج کمار میں نے دیکھ رکھی ہے ساریاں دیکھیں ہیں پتر محمد علی صاحب محمد علی صاحب کا مردہ خراب کیا تھا اس کمار انہیں تو خواب سناو کہ منوہ خواب آئی ہو بھی مجھے بھی یہی آئی آج جیلر کا سب سے برا سیکونس کیا لگا آپ کو سارے سیکونس برے تھے انتہائی پہ اود آتی پھر میں نے باؤ جی دیکھی باؤ جی صرف یہ سوچ کر کہ رشید اترے پیار نہ لو پیارے سجنہ اس میں ایک رول تھا اسد بخاری کا توبہ 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 اس قدر تھرڈ کلاس فلم میں احران ہوں کہ یہ فلمیں چلی کیسے اور سپر ایٹ فلمیں تھی ایک گانے پہ یعنی پیار نہ لو پیارے سجنہ جب چلتا تھا تو سیٹیاں اور پتہ نہیں کیا موسیقار نے ایک کہانی نہیں سن دے موسیقار بیچارہ کبھی کہانی کہ وہ جنجٹ میں ہی نہیں پڑتا اس کو تو اچھی موسیقی کے لیے کہہ دیا جاتا ہے پے کر دیا جاتا ہے وہ اپنا کام کرتا ہے یہ چونچلے ایکٹرز کے ہوتے ہیں ایکٹر کہہ سکتا کہ یہ میرے میار کا یہ رول ہی نہیں ہے یہ میں نے نہیں کرنا وہ بھی جو مصروف ہوتا ہے جس کے پاس کام نہیں ہو کہتا ہے جی لائم ہے اس سے بھی برا کرنے کو تیار ایکٹرز کو بھی کہاں اتنی سمجھ ہے وہ تو بس کام پکڑتے ہیں فلم پکڑتے ہیں رابرٹ ڈینیرو ابھی تھرڈ کلاس فلم نہیں پکڑے گا پھر سینڈرا بلاک یہ نئی اب تو وہ بھی نئی نہیں رہی اس نے بھی ریسنٹلی ایک فضول سے فلم کی ہے نیٹ فلکس کی برڈ باکس برڈ باکس کافی بیت تکی فلم سر ایون ہیل پچینو نے کبھی کوئی بری فلم نہیں میرے خیال بھائی اکتیس لاکھ میں گردہ بیچے گا پرانی ملنگی فلم میں دیکھی تھوڑا دن پہلے یقین کرو مزہ آگیا دو رول اس میں منور زدیر صاحب اور زلفی صاحب منور زدیر صاحب دی یہ فلم ہوں بہت پسند آپ کو ہوں گی بہی بہت اچھے آپ کی کیا رائے ہیں میں ان سے بہت بہتر کمیڈینز ان کو سمجھتا ہوں یہ جو ان سے بڑے متاثر ہیں میں ان سے بہت بہتر کمیڈینز سمجھتا ہوں لہری صاحب کو لہری صاحب کمال کے کمیڈینز وہ ایک روایت کا اس کی اگر کوئی ڈائلوگ یاد ہیں کسی کو تو فلم ہیر رنجہ کے ہیر بھی لے گئے ہیں ہمشہ ہیر بھی لے گئے ہیں ڈائلوگ خوبصورت ہے یہ اپنی پرفارمنس کیا ہے وہ ٹھیک ہے اس کی جگہ ببو برال ہوتا ناصر چنیوٹی ہوتا امان اللہ ہوتا انڈین میں کون کمیڈین آپ کو پسند ہے انڈین میں میں اگر کسی یہ کمیڈی پر مجھے ہسی آتی ہے وہ قادر خان ہے آہ آہ آچھا سر بیسٹ کمیڈی پچھلے دو چار سالوں میں آپ نے کونسی دیکھی ہے میں نے جو بیسٹ فلم کمیڈی کی اس دوران دیکھی ہیں وہ انیلائز دس اور اس کا سیکول انیلائز دیکھ ٹھیک سبحان اللہ لیکن اگر دیکھا جائے تو حرف آخر ہولی وڈ میں جو کومیڈی کے حوالے سے ہے وہ ہے مال بروکس ہاں مال بروکس کی ہر چیز دیکھ لیں وہ سونا ہے وہ دوسرا جو ہے رابن ملیمز کوئی ایسا کمیڈین نہیں تھا رابن ملیمز بہت بڑا پرفارمر تھا جیڈ پورٹ سوسائٹی دیکھئے وہ بہت بڑا پرفارمر تھا اس کی ایک وہ میسز ڈاغ فائر وہ ایک چل گئی میں اس سے امپریس نہیں تھا یہ وہی لڑی چل رہی ہے ٹوٹسی والی ڈاسٹن ہافمن نے یہی رول ٹوٹسی کے طور پہ کر رکھا ہے اور یہی چاچی چار سو بیس بھی ہے موہین اختر نے بھی کیا تھا موہین اختر نے بہت ہی اچھا کیا ہاں موہین اختر is another very big performer عمر شریف بھی بہت اچھے ہیں لیکن سولو پرفارمنس میں موہین اختر سوہیل احمد یہ بہت بڑے نام اور انڈین فلم جو آپ نے بیسٹ کومیڈی دیکھی وہ کونسی انڈین منہ بھائی ایم بی بی ایس مہاراہ ساڑھے گویندہ دے بارے توڑا کی خیال ہے گویندہ اچھا ہے گویندہ اچھا ہے گویندہ اچھا لگتا تھا جب قادر خان کے سائے تلے کام کر قادر خان کے ڈائلوگز اور قادر خان کی پرفارمنس اس کا ریاکشن آپ دیکھئے یہ میں اس وقت کومیڈی کی انیٹمین ڈسکس کر رہا ہوں ہمارے ہاں اس وقت ہمیں آج موجود نہیں ہیں آگا ماجد لفوتو کیا وہ آج وہ چھٹی پر ہے وہ کبھی فکرے سے مجھے امپریس نہیں کرتا پرفارمنس سے بھی اتنا امپریس نہیں کرتا جتنا اپنے ریاکشن سے کرتا ایک فکرہ جب سنتا ہے تو پھر آپ بے کلوز اپ میں آگا ماجد کا ریاکشن دیکھئے آپ کے پیسے پورے ہو جاتے ہیں اسی طرح قادر خان فکرے کی ادائیگی اس پر عبور تھا انہیں بہت شاندار لیکن the way he would react that made him قادر خان شبانہ آزمی کے کام دیکھ رہا تھا شبانہ آزمی کی بعض فلمیں بہت شاندار منڈی بہت شاندار کام ارت ارت بہت شاندار اور سمیتہ باٹرل سر ارت میں نے ان کے بعد فلمیں انڈین دیکھی ایسے چلتے پھرتے تھوڑی بہت کبھی میں دیکھنوں تو ہاں سنجو سنجو بہت شاندار جس کی بھی ہے مجھے تو اس بچے کی پرفارمنس میں کہتو سنجو حیران ہوگیا ہوگا کہ کہا یہ جاتا ہے بتا نہیں اب سچا یہ غلط ہے اس کا باپ جو ہے وہ مانا ہی نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے جو سنجو کا رول کر رہا ہے رشی کپور وہ سو امپریس وہ سو سرپرائز آجا سر بہت سے ایکٹرز ہیں جن کی اٹھان بہت زبردست تھی بات مزایا ہوگیا پالی ورڈ تو بھرا پڑا ہے ایسے ناموں سے میں سمجھتا ہوں جیکی شیروف سے وہ کام لیا ہی نہیں گیا جتنا گرینجر اس کے اندر تھا جتنی کپیسٹی تھی اس کی جتنا وہ ہینڈسوم اور اچھا پرفارمر تھا اسی طرح لینہ چندر ورکر لینہ چندر ورکر اسی طرح پونم ڈلو جسنا چنکی پانڈے ہیں اندوستان دیکھ رکھا آپ نے انڈیا سے کوئی چیز مگاڑی تو بطرنا ساڈکو اینا ایتھے پریانکہ نہیں گی آؤ پیجو کے سی طرح آجی ہونکی دا گردہ کرتن دا ارادہ ہے توڑا یہ خسنا میری نجر میں آ رکھا میں سے پنجابی ہیں دیا ایڈے موٹے گردے اندھے وہ کیسے نو لگ جانگے پرے پنجابی دکھا مجھے پنجابی بیٹھے ہیں سارے پنجابی بیٹھے ہیں گردہ بیٹھنے پہ رازی بیچ نہیں سکتے یہاں پہ گردہ بیچنے کی بات کوئی نہیں بیچنے انہیں بیچنے پڑا سکت بائی ہے انہوں نے سامنے دے مارچ باندیوں مڑ کے گول نہیں ساتا جیدی یہ ہے یہ سکت آدمی ہے ظالم نہیں سکت ہے جالم کیوں نہ کہہ رہا ایڈا چوڑا آتھی دعا مانگے نا تھی ایڈا چوڑا آتھی ساتھی ناظرات تم لیتے ایک بریک آمان ساتھ پیئے تم بے توکلے شخص ہو تم اللہ سے نہیں مانگتے شیطان سے مانگتے ہو پھر سو حوث میں لتھڑے ہوگا انسان ہو تم ماشاءاللہ یہی پڑے لکھیں دو دو پہ گئے انہوں ساتھ چاڑ گیا ہے میرے دا سوا کربیا کردہ چاڑ گیا ہے اے مغروب نیلر تم حفظ و ایمان کے مارے ہوئے ہو تم تمیز و تمدن سے تم گریز کرو کی تلفظ انہوں نے یاد کس نے خدا دی کس ملکم بیک ملکم بیک فدین وزرات ڈیٹ لائن لاہور سے ایک اور خبر ہے دلچسپ ہے کہ ایک صاحب کو دس لاکھ روپے جرمانہ ہوا ہے یہ تیل فروش تھے اور دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ان کا تیل استعمال کرنے سے بہت لمبے بال اور اس بیچارے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اے حج آم نو دس لاکھ کے نے جرمانہ کیتا ہے جی یہ سارف عدالت نے کنزیومر کوٹس جو ہیں یہ میرا خیال ہے واحد اچھا کام پرویز مشرف سے سرزد ہوا ہے لیکن کریڈٹ اس کا پرویز الائی کلیم کرتے ہیں اور شواہد بھی یہی بتاتے ہیں کیونکہ پرویز مشرف اگر کسی جوگہ ہوتا تو اور بہت کچھ کرنے کو تھا کچھ تو کرتا یہ کنزیومر کوٹس بہت شاندار کانسپٹ ہے شباز شریف کے زیر اطاب رہنے والی لا تعداد اچھی چیزوں میں سے ایک یہ بھی تھا جس طرح ٹریفک وارڈنز کا برا حال کیا جس طرح ریسکیو ون ون ٹو ٹو کا جس طرح کارڈیالوجی کا آپ دیکھیں وزیر آباد کارڈیالوجی ہمیشہ شباز شریف کو چھبیاں دیتا رہ گئی ہے خیر ہوا یہ کہ یہ ایک دو نمبر قسم کا نائی آپ نے آپ کو بڑا ماہر بتایا کرتا تیل بناتا ہے بڑا خاص قسم کا کہ جناب آپ کے گنجے پن کا اس سے اچھا علاج ہو ہی نہیں سکتا آپ یہ تیل استعمال کریں آپ کے بال سب سے پہلے جھڑنا بند ہو جائیں گے پھر نئے بال آئیں گے بچارے بے وکوف لوگ انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر یہ اتنا سستہ سلوشن ہوتا تو لوگ ٹرانسپلانٹ کروانے نکلتے نواز شریف نے یہ تیل استعمال کر لیتا ساجد حسن نے ٹرانسپلانٹ کرا کے دیکھ لی ہے کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی ٹرانسپلانٹ کے بھی مسائل ہیں ساجد حسن اگر آپ کو یاد ہو تو کتنا بڑا فنکار اور اس بیچارے کے ساتھ اتنا ہی بڑا درو کیا گیا ہے در اینو دس لاکھ جرمانہ ہے یہ ہے وہ نا کیوں بھئی؟ جی دا گریک میں ٹھائر یار کی میرے تیر رامے جی؟ تمہیں نہیں پتا کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا تمیز نہ کرتا کرو میں میں انسان ہے اگر تمہیں پرواہ نہیں ہے تو پھر اس کے ترلے کیوں کرتے ہو؟ تمہارا نام وکار ہے بھی؟ جناب میرا نام وکار ہے اچھا جی ہوا کیا تھا؟ میری ایک مینے بعد شادی تھی میں اندھے کو لائیاں میں کہ میرے وال ڈگرنے کہندہ تینی منٹی ٹھیک ہو جانگے اے تیل لا شرطیہ تیل ہے میں جناب وہ تیل لے گیاں کہندہ جمیں جمیں لائیں گا وال پر میں آنگے تو تے بھئی مراد بن جائیں گا تیل دی شیشی کے نا دکھری دی ہوا؟ ساڑھے تین سو دی تے ساڑھے تین سو نا بھئی مراد بن دا؟ اچھا جی آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ مظلوم ہیں گہا کیا مظلوم تم کرمینل ہو اس لیے کہ یہ بے وکوف ووٹر ہیں تم سیاستدان ہو تم انہیں الو بناتے ہو ان سے ووٹ لیتے ہو اور پھر کھل کھیلتے ہو میں مثال دے رہا ہوں اکل کے اندھے وہ بھی یہی کرتے ہیں چکربازی تم بھی یہی کرتے ہو اور جس طرح ووٹر بے وکوف بن جاتا ہے یہ بیچاری بھی بے وکوف بن جاتا ہے یا علی جا اکوری وال کٹانا ہے پھر کندہ دوسری والی پھر میرے کو کٹاؤ مینو پرمننٹ میرے اسی کسٹمر بان جاؤ ایدھے کوڑا سیاں دے رہے ہیں اور تیری پرسنیلیٹی کی خراب ہوئی خراب پرسنیلیٹی کو خوبصورت بند ہے جس طرح تسی ہو تاڑی پرسنیلیٹی خراب ہوئی تو اس کو یا میں نے کی کی تا ہی ایدھا میں کی خراب کی تا دوں ہاں اپنے امانت سو تیری والاکھر بن لے اے تونو عدالت اچھ پتھو گا اے تونو پرام کرنا ہے اے بیکو جناب اتابات تمیزی بھی اس کو دس لاکھ جب ٹھکے گی بچو یاد رکھو گے سر میری قسمت دیس رہ جب ٹھکے گی کینہ خوش ہُنڈا توسروں ہوں عزیز دیکھے اِن میں دستا لکھ دینا کسو تو لینا کسو اور تمہارے پس مکان ہے اپنا بس ٹھیک ہے تین مرلے میں مکان لے لینا تم ایک ٹینٹ لگا لو گز بھر کی زبان ہے اس کی کس طرح نون سٹاپ کنچی کی طرح چل رہی ہے نون سٹاپ کنچی کے مہینو مجمع لونے چاہیے اوہ بدنصیب شخص تمہارا اصل پرابلم کیا ہے پہلے یہ پوچھو پتہ ہے تمہارا پرابلم کیا ہے جرمانہ پرابلم نہیں ہے وہ تو ایفیکٹ ہے ایفیکٹ نتیجہ ہے ایک چیز ہوتی ہے وجہ دوسری ہوتی ہے نتیجہ وجہ کے پیچھے جانا چاہیے نتیجہ تو یہی سامنے آنا تھا وجہ پتہ کیا ہے تمہاری بدنیتی تم بے توکل شخص ہو تم اللہ سے نہیں مانگتے شیطان سے مانگتے ہو ارسو حوث میں لتڑے ہوئے انسانو تم ماشاءاللہ یہی پڑے لگے دو دو پہ گئے منوں انہوں ساتھ چڑھ گیا ہے میرے دسنا کربیا کردہ چڑھ گیا اے مغروب نیلر تھے تم حفظ و ایمان کے مارے ہوئے ہو تم تمیزو تمدن سے تم گریز کرو کی تلفظ انہیں یاد کس نے خدا دی کیا اچھا بات سنو یہ بتاؤ کہ پیسے وصول کیوں نہیں کیونکہ پتہ ہے عدالت کا فیصلہ کیا ہے کہ اس سے دس لاکھ لے کے اس کو دیے جائیں جس کے بال بالکل اڑ چکے ہیں اسی وقار کے اور بات سنو تمہیں پیسے مل کیوں نہیں رہے سارے نے اپیل کہتے ہوئی ہے بس تھوڑے دنہ دیگال لیں آپ اس کی اپیل بالکل نہ آپ سنیں اور عدالت تو بالکل نہیں سنے گی وہ نالدہ بھی تے چوب بیٹھا ہے بچہ رہا وہ تو کون جہاں راجے گے کسے پاسے مون مہان جوگا نہیں تو دے میرا دل کردہ نا تیری پرسی پاندیاں نہیں جیڑی چیز دل کردہ ہو پاند اچھے یار دیکھو کس قدر گستاخ ہے اور کیسا بے شرم ہے ایک قطرہ پانی نہیں پڑھنے دے رہا ہے اینیہ کتابہ بڑھ کے وہ رچی بولدہ خدا میرا جاندہ بلکل انبال بننے دی آباہ دنیا آہ بھجے آئی دن آئی آئی راکھا رہو کی بھی تو پڑھے لکھے آدمی نفیس طریقے نہ بول بھی ہوا کیا تھا تمہیں کیوں دس لگ جرمانہ پڑھا تم سے تیل غالتی سے کیا ہو گیا غالتی سے نہیں تم بلا تکان تو اچھے گالی سردہ دے چوکرنے بلا تکان تو آپ سکول لو آگے لگے چیزیں تسی پڑھ دے رہے ہیں یعنی یہ گورننڈ کالیج کو آگ لگا رہا ہے نہیں سکول آنوں کالیج نہیں لہا رہا تھا مچوں ڈارتا ہوئی ہے بچے میں میرا کی کہلے گے کالیج مونڈے ایڈیٹے ہیں دنیا تلاک کتنا اس کو ہر بات کی سمجھے تیل دی بھائی تو ساڑھے وال چار گئے نے ساڑھے رشتے موڑ گئے نے تیل جی پاندے کیے کیے چاچے نہیں اپنی ماں دی کسمیں تیل ملن تو پہلے تیرے وال ہے کیساں اس نے تمہارے کہنے پر اپنے گنج کا علاج کیا تھا یہ کیا بات ہوئی کہ پہلے ہی نہیں تھے اس لیے پھر تم پیسے واپس کرو ان کے چار پانچ ہزار نہیں دس لاکھ روپیہ دو دس لاکھ وکار کو دے اور دس لاکھ اسے دے یہ تو انہوں کنے کیا ہے کہ ملگ ریازلہ گرہ وہاں مہاں میں دس لاکھ دو انہیں کنزیومر کوڈ نے فیصلہ کیا ہے تمہیں دینا پڑے گا اور ساتھ تمہیں سزا بھی ہونی چاہیے جتنے تم ڈیٹ ثاوت ہوئے ہو دوسرے شوز میں جا کے بڑا گنگا سو کے بیٹھا رہتا ہے یہاں کے بولنا شروع کر دیتا ہے بھائی 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 شرم لوگ دیکھیں اس سے زیادہ یہ اچھا اس کارڈا یہاں سے اٹھوائیں اٹھوائیں آپ نہیں اٹھاؤنا اٹھا اٹھا ہٹا 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 ہے آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ عوض و ناصر خاتین و عزرات ایک انڈورسمنٹ میں دینا چاہتا ہوں انڈس ڈاٹ نیوز اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اس سے استفادہ کریں اس کا انڈس کو فائدہ ہو نہ ہو آپ کو یقیناً ہوگا